اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یونس درویش ایک قصبے کے اندر دکھائے جاتی ہیں اور وہ اپنا وہ کھانے کا سمان اس قصبے تک لانے میں یا پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ناظرین انس درویش آگے کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہوتی ہیں تو ایک جگہ پر وہ رکھ جاتی ہیں اور یہاں وہاں دیکھنے کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھتی ہوئے ایک گھر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ناظرین یونس درویش اس گھر کی طرف جا کر اس کے دروازے کو کھٹ کٹ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ہے جس کے جواب میں اندر سے ایک آباز آتی ہے دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ ناظرین جیسے ہی یونس درویش کے کانوں تک یہ آباز پہنچتی ہے تو یونس درویش جلدی سے اندر کی طرف چلے جاتی ہیں ناظرین یونس درویش جیسے ہی اندر کی طرف جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اندر ایک شخص موجود ہوتا ہے جس کا لباس سیاہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ضعیف ہوتا ہے ضعیف العمر جیسے ہی یونس درویش اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جس کے جواب میں وہ بڑا شخص جو کہ اللہ کے ذکر میں مشعور ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ واہ علیکم سلام بیٹا خوش آمدید بیٹا اللہ تم سے راضی ہو اسی کے ساتھ یونس درویش اس اپنے کاندھوں پر جو انہوں نے وہ رکھی ہوئی تھی کھانے کے بورے ناظرین اسی کے ساتھ یونس درویش جب اپنے کاندھوں سے اس بوچ کو اتار دیتا ہے تو وہ سکھ کا سانس لیتا ہے اور اس بڑے شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ شکریہ شکریہ ہمارے شیخ آمدی نے یہ چیزیں آپ کے لیے بھیجوائی ہیں ناظرین یہ سن کر وہ بڑا شخص خوش ہو جاتا ہے اور بساختہ اس کے موز سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اللہ راضی ہو ان سے وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتی ہیں اللہ ان سے راضی ہو رکو بیٹا یہاں بیٹھو تم بیٹھو یہاں ناظرین جیسے ہی وہ شخص اسے بیٹھنے کا کہتا ہے تو یونس درویش بھی کافی زیادہ تھکے ہوئے ہوتی ہیں اور تھکن کی وجہ سے جیسے ہی بڑھا شخص یونس درویش کو یہاں بیٹھنے کا کہتا ہے تو یونس درویش بھی تھکن کی وجہ سے وہاں پڑے ہوئے بستروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ شخص اور وہ شخص اپنے ذکر میں مشغول ہوتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس درویش اس شخص سے کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ مجھے بیمار لگ رہے ہیں یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت آتی ہے جیسے ہی وہ کہتا ہے اور یونس درویش سے وہ مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے پاؤں نہیں ہے بیٹا یہی وجہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا میرا قصور معاف کر دینا ناظرین یہ سن کر یونس درویش پر ستہ تاری ہو جاتا ہے اور یونس درویش بے ساختہ بول اڑتی ہیں استغفراللہ استغفراللہ جناب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ وہ بھوڑا شخص اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے شیخ ہمارے شیخ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں ہم ہیں آپ کے پاؤں ہیں یہ پاؤں آپ کے لیے ہر وہ چیز ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاؤں ہیں بیٹا آپ ہی لوگ ہیں جو ہم غریبوں تک کھانا پہنچاتی ہیں ناظرین یہ سن کر یونس درویش کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہت آ جاتی ہے اور یونس درویش بساختہ یہ بول اڑتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری شیخ نے آپ کو یہ کہا ہے ناظرین جس کے جواب میں بوڑھا درویش یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں یہاں سے بہاں تک نہیں جا سکتا لیکن آپ بہت لمبا فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں یہاں تک کہ تمام طبیب اور عالم بھی مل جائیں تب بھی وہ تب بھی وہ مجھے پاؤں نہیں دے سکتے مجھے پاؤں دینی والی ذات میرے اللہ کی ہے لیکن آپ بیٹا آپ نے میرے پاؤں واپس لوٹا دیئے اللہ آپ سے راضی ہو یہاں تک کہ ساری دنیا بھی مل جائے تب بھی آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے آپ کا میں یہ احسان نہیں اتار سکتا اس کا ایک ذرہ بھی میں نہیں چکا سکتا ناظرین یہ سن کر یونس درویش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں اور یونس درویش اس بڑے شخص سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آسانی ہو اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ سے راضی ہو آپ اس نیک عمل کرنے کے لیے میرے لیے وسیلہ بنیں ناظرین یونس درویش کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے ہوتی ہیں اور یونس درویش آپ دیدہ ہوئے روتے جا رہے ہوتی ہیں کیونکہ آج اس نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی ہے جس کے پاؤں نہیں تھے اور یونس درویش کو اس آدمی سے ایک بڑا سبق ملا ناظرین یونس درویش کو ایسا روتا ہوا دیکھ کر وہ شخص یونس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ بیٹا آخر کار کیوں رو رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں آپ رو رہے ہیں ناظرین جس کے جواب میں یونس درویش اس بوڑے شخص سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں اپنے آمال پہ رو رہا ہوں جو میں نے اب تک کیے ہیں میں بہت گنہگار ہوں میں نے ان دنوں پہ ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں جب میں نے مشکلات برداشت نہیں کی اور سبر کے ذائقے سے آشنار رہا میں نے اللہ کا شکر آدھا نہیں کیا نہیں کیا میرے شیخ کی مہربانی کہیں انہوں نے مجھے اتنے خوبصورت راستے پر بھیجا ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ